اسلام علیکم فرنڈز ایک بار فیٹ سے سواگتہ آپ کا آشین فوڈ کلپ چینل پر اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ریسپی کیمہ کچھوڑی کی کیونکہ آج کل کیا ہے نا کہ برسات کا موسم چل رہا ہے تو جب بھی بادش ہوتی ہے سب لوگوں کا من کرتا ہے کہ کچھوڑی کھائے جائے یا پکوڑی کھائے جائے تو اسی وجہ سے آج ہم ریسپی لے کر آئے ہیں کیمہ کچھوڑی کی یہ ویڈیو بہت سیمپل اور بہت چھوٹی سی ہ ہونے والی ہے تو آپ اسے سکی بلکل بھی مت کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں کیمہ کچھوڑی بنانا تو سب سے پہلے ہم اپنی کچھوڑی کا آٹا تیار کریں گے آٹا ہم نے لیا ہے دو باؤل آدھا چممچ نمک اور آدھا باؤل بیسن سب سے پہلے ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک آٹے اور بیسن کو اس کے بعد ہی ہم اسے گونے گے سب سے پہلے ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جتنا زیادہ آپ اس کا آٹا گ کچھوڑ دیں گے اتنی زیادہ آپ کی کچھوڑی سوفٹ بنیں گی دیکھئے ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم اس کے اندر پانے ڈال ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے اس کو گون دیں گے جیسے کہ میں نے بتایا جتنی دیر تک آپ اس کو گون دو گے آٹا اتنا ہی اچھے ہو جائے گا بیسن اور آٹا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہ زیادہ نہ سوفٹ بچا ہے اور نہ ہی زیادہ ہارٹ یہ بلکل پر آٹا تیار ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس آٹے کو دوسرے برطن کے اندر نکال کے اس کے اوپر تھوڑا سا پانے لگا کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑا سا ہی پانے لگانا ہے آپ کو اس کے اوپر تو چلیے اب ہم اپنا کیما تیار کریں گے کچوری کا کیما کیما ہم نے لیا ہے چار سو گرام دو چمچ جنجر گارلک پیسٹ اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے کچھ مسالے جیسے آدھا چمچ موٹا دھنیا آدھا چمچ کسوری مہتھی ایک چمچ گرام مسالہ اسے ہم پیس لیں گے آدھا چمچ پیلی میرچ آدھا چمچ لال میرچ پاوڈر آدھا چمچ چلی فلیکس نمک سوادنوسار اور ایک چوتھائی چمچ حلدی اور اپنے کچھوری تننے کے لیے ہم نے لیا ہے تیل آپ ویڈیو کو یہاں روک کر ایک سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں یہ مسالوں کا سکرین شوٹ ہے سب سے پہلا ہم کیا کریں گے اپنے کیمے کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ملا لیں گے اور جنجر گارلک پیسٹ ملانے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہم نے پلیٹ کے اندر آپ کو مسالے دکھائے تھے سب مسالے ایک ساتھ ڈالیں گے ہم نے اس کے اندر کیا کیا ہے کہ جو ہمارا گرم مسالہ تھا ہم نے گرم مسالے کو اچھے سے پیسٹ لیا تھا اور موٹے دھنیا کو بھی ہم نے سل پہ اچھے سے دردرہ پیسٹ لیا تھا تو یہ سارے کے سارے مسالے ہم ایک ساتھ اس کے اندر ملا لیں گے اور یہ ہے ہمارا موٹا دھنیا دیکھیں ہم نے اسے بھی باریک پیسٹ لیا ہے دردرہ یہ ہماری کسوری میتھی اب ہم ان سب کو اچھے سے کیمے کے اندر مکس کر لیں گے کیمے کو مکس کر لنے کے بعد اب ہم کیمے کو اچھے سے فرائے کریں گے ہم نے اس کے اندر لیا ہے دو چمچ ریفائنڈ اور ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ایک یا دو تیج پتہ اور اس کے اندر ہم اپنے کیمے کو اچھے سے فرائے کریں گے تیج پتہ فرائے کرنے کے بعد ہم کیمے سے الگ کر لیں گے یہ ہمارا کیمہ ریفائنڈ کے اندر اور ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور فرائے کرتے رہیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر سے ہم اپنے تیج پتہ کو نکال لیں گے اب ہمارا کیمہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے تیج پتہ ڈالنے کی وجہ سے اس کے اندر سے کچھ بہت اچھے آ رہی ہے لیکن ابھی ہم کیا کریں گے تیج پتہ کو باہر نکال لیں گے اور کچھ سبجیاں چوب کریں گے یہ ہے پیاز ایک انچہ درک چار ہری میرچ اور ہرہ دنیا انہیں اچھے سے چوب کر لیں گے اور جب ہمارا کیمہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم اپنی ساری سبجیوں کو جن کو ابھی ہم نے چوب کیا ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہماری چوب ہوئی سبجی گئی کیمہ میں اور اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیمہ ہمارا تھنڈا ہو گیا تھا یاد رکھیں تھنڈا کیمہ ہو جانے کے بعد ہم اس کے اندر اپنی سبجیوں کو ملائیں گے اب کچوری کا آٹا بھی تیار ہے اور ہمارا کیمہ بھی تیار ہے تو ہم ایک کڑھائی کے اندر اوئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے جب تک اس میں سے دھوانہ نکلنے لگے اور ایک کوٹن کے کپڑے کو چار تہ فولڈ کر کے اور اسے پانی میں اچھے سے بھگا لیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنے آٹے سی کچوری بنائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے رہیں گے اور اسے اچھے سے فیلا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے کیمہ لگ بھگ ایک آٹے کچوری پر لگ بھگ دو چمچ کیمہ اور اچھے سے اس کو ہاتھ سے باندھ لیں گے انگلیوں سے اسے اچھے سے باندھ لیں گے اور باندھنے کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی لگائے کے سب سے پہلے سے کونوں پر سپریس کریں گے اور اس کے بعد بیچ میں سپریس کر کے اسے اچھے سے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری کچوری اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تیل کے اندر ڈالیں گے تیل کے اندر بہت کیرفلی ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا پانی رہتا ہے اور تیل کے اوپر جب پانی بڑھتا ہے تو اس کے اندر سے چھیٹنی کلنی شروع ہو جاتی ہے گرمویل کی اب ہم نے اپنی کچوری تلنے کے لیے ڈال دی ہے جب یہ ایک طرف سے اچھے سے فرائے جائے تو اب ہم اس کو دوسری طرف سے پلٹ لیں گے اور اچھے سے فرائے کریں گے ایسے ہی آپ اپنی سب کچوری کو کر لیں گے دیکھیں ہماری کچوری اچھے سے تیار ہو گئی ہے بلکل بھی فٹی نہیں ہے اب ہم کچوری کو سرب کریں گے تو سرب ہم کس کے ساتھ کریں گے جو ہم نے کچوری کا سمان تیار کیا تھا کیمہ اور اس کے اندر سبج چوب کی ہوئی اور دھے کی ساتھ تو ہماری کچوری تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ شیکشن میں بتائیں ہمیں اپنی فیورٹ ڈش کے بارے میں تینکس فور ووچن اللہ حافظ